ہیلو دوستو آج ہم ہندوستان کے کچھ ایسے ہیروز کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے لاسٹ جانوری چھبیس دوہجار بیس میں ان کی نام پدما سریعے کے لیے اناؤنس کی گئی ان میں سے کچھ لوگوں کی باتیں میرے دل کو چھو گئی ان کے بارے میں آج تھوڑی باتیں کرتے ہیں ہاچ ایسے ہی ایک ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جو بائیسی سال کے مہت ساریو ہے جو ایک نورمل سائیکل میکانک ہے لاسٹ کئی سالوں سے وہ انکلیمڈ لاسو کی انتیم سانسکار کر رہے ہیں وہ بھی ریلیجین کا نیم کانون کے حساب سے وہ ابھی تک پچیس ہزار لاسو کی انتیم سانسکار کر چکے ہیں یہ سب پتہ ایک دردنا کہان سے شروع ہوا تھا بہت سالوں پہلے جب ان کی بھائی کی مردر ہو گئی تھی ان کے لاسو کو کوئی کلیم نہیں کیا تھا اسی لیے سانسکار نہیں ہو پائی تھی تب سے لے کے اب تک ساریب چاچا ہسپیٹال پولیسٹیشن بھیجید کرتے ہیں کوئی بھی انکلیمڈ لاس ہوتی ہے تو پولیسٹیشن یا ہسپیٹال ان کو ہینڈ اوبر کر دیتی ہے اس کے بعد وہ پورے ریلیجین کے نیم کانون کے حساب سے ان کی انتیم سانسکار کرتے ہیں اسے اور ایک ہیرو کی کہانی ہے وہ ہے ان کی نام ہے ہریکڑا ہجببہ جو ایک اورینج بیچنے والے نورمل بینڈر ہیں وہ اورینج بیچ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پیسے سیبنگ کیے اس پیسوں سے وہ اپنے گاؤں کارناٹا کا مینگلور میں ایک سکول کھولی ان کی مقصد تھی کوئی بھی بچہ نجکیٹر نہ رہے ہیں اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ایک پری یونیورسٹی کھولنے کے لیے جو قابل یہ تعریف ہے ایسے اور ایک مہان بیٹھتی ہیں جن کی نام ہے جگدیسلا لہوجہ جن کو ابھی پنچاسی سار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ ہر دن پچیس سو لوگوں کو فری میں کھانا کھلاتے ہیں ان کو لنگر بابا بولا جاتا ہے اب بلیپ نہیں کرو گئے وہ لوگوں کو فری میں کھانا کھلانے کے لیے ابھی نے اپنی گھر اور جمین تک بیچ دیئے یہ بلیپ کرنا بہت مسکل ہے آج کل کی جمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ابھی بات کریں گے ایسے ایک لیڈی کی جو باستری سال کے ہیں ان کی نام ہے تلسی گوڑا جن کو انسائیکلوپیڈیا فوریسٹ بولا جاتا ہے جو اب تک کئی لاک پیڈ لگا چکے ہیں جب پوری دنیا ڈی فوریسٹیشن گلوبل وارمینگ کی بات کر رہی ہے تلسی گوڑا جی نے ابھی تک ریل میں یہ پروپ کر چکے ہیں وہ کتنا انبارمنٹ کے لیے کہہ رہی ہے وہ وریڈ ہے اسی لیے ابھی تک اتنی پیڈ لگا چکے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں اب بات کریں گے ڈاکٹر ربی کانان کے بارے میں جو آسام میں کئی سالوں سے آ کینسر کی پیڈیت لوگوں کو فری میں علاج کرتے ہیں اور ان کی یہ ماننا ہے گریب لوگوں کو بھی ہائی کوالیٹی ٹیٹمنٹ ملے اسی لیے وہ ویبستہ فری میں ابھی تک کر رہے ہیں اب بات کریں گے بہارشتر کے رہی بائی سومہ پپر کے بارے میں جن کو سیڈ مدر کہا جاتا ہے جو ٹرادیشنل سیڈ کو کنجرب کرنے میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں انفلینس کرتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں کہ ٹرادیشنل سیڈ فالو کرنی بہت ضروری ہے جیسے آج کل کے جمعان میں میکسیمم سیڈ کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر کے ہائی بیرڈ بیجیٹیبلز اور بھروٹس ہوگا جا رہے ہیں جو بہت انہلدی ہے تو آج ہاں رہی بھائی جی نے سٹاڈیشنل سیڈ کے اوپر لوگوں کو انفلینس کر رہے ہیں اب بات کریں گے میگہ لائے کے ٹرینیٹی سوئیو کے بارے میں جو ٹرمریک فارمک مومنٹ شروع کی ہیں میگہ لائے میں ان کی ایک ہی مقصد ہے وہ پہلے سکول ٹیچر تھے سکول ٹیچر چھوڑ کے ان کی ایک ہی مقصد ہے جو اوبر فارمر سے ان کی انکم کیسے ٹرپل کیا جائے موسیقی 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 موسیقی